ایک ہی کہتے ہیں کہ بحیثیت طالب مجھے اصلاح معاشرہ کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے آپ کو اصلاح کا مطلب آنا چاہیے اصلاح کا مطلب ہوتا ہے فساد کا دور کرنا اس کے لیے علم دین چاہیے آپ قرآن حدیث کا علم سیکھئے مثلا علم بنیں آپ مفتی بنیں یا کم از کم فرض علوم آپ سیکھیں اس کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں اور استقامت سے عمل کریں اور پھر لوگوں کو احسن طریقے سے دین کی طرف بلائیں یہ تمام چیزیں پھر اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے اللہ کی رضا ہونے چاہیے احساس ذمہ داری ہونا چاہیے تب کہیں جا کر ایسا ہوتا ہے اب ان میں بھی ہر ایک پوائنٹ کی کچھ تفاصیل ہیں جو ہر شخص فوراں سنتے ہی نہیں سمجھ پائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے علم دین سٹیپ ہی اٹھا لیں سب سے پہلے آپ بنیادی علوم دینیاں سیکھیں آپ معاشرے میں جو ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حلال ہو رہا ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے سامنے لئے جو بولا ہے اتنا اس کا بات کا حصہ جائز اتنا ناجائز یہ جو سوچ رہا ہے اپنے سوچ بتا رہا ہے میں یہ سوچتا ہوں یہ اس کا سوچنا اتنا جائز اتنا ناجائز یہ جو دیکھ رہا ہے اتنا جائز اتنا ناجائز جس ذریعے سے کمارا ہے اتنا جائز اتنا ناجائز گھر کے اندر ایک باپ اگر اپنے بچوں کو اور بیوی کو فجر کے نواز میں سوتا چھوڑ دے یہ جائز کر رہا ہے کہ نہ جائز جب تک ان چیزوں کی معرفت آپ کو نہیں ہوگی یہ فسادات آپ کو نہیں پتا ہوں گے تو اس علاقے سے کریں گے اس لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے علم دین کا سیکھنا اور دوسرے نے کہا کہ پیشنگوئیوں پر یقین رکھنا کیسا ہے دیکھیں یہ بلکل یقین نہ رکھیں یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر کون سے ٹیم جیتے گی پیشنگوئی کر کے بتا رہے ہیں فلا جیتے گی سب سے آخر میں آتی ہے وہ لازٹ میں ان کی پیشنگوئیوں کا تو یہ حال ہے کوئی ناراض نہ ہو کوئی سو پیشنگوئی کر کے چار میں تکے لگ جائیں تو وہ تو میرے ساتھ بھی آپ آ جائیں مجھے اس کے کوئی فن نہیں آتا ستاروں کی چال سے میں واقف ہوں لیکن میں دس پیشنگوئیوں کروں گا انشاءاللہ پانچ چھے تو لگی جائیں گی یہ ترزیہ محول دیکھ کر اس طرح کی پیشنگوئیاں کر کے اور یہ معاملات ہوتے ہیں اس پہ بالکل بلیوئیوں نے لکھنا چاہیے بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں سے کونٹیکٹ کرنا ہی منع فرمایا کہ نجومی ہاتھ دیکھ کر پامس وغیرہ کچھ بتا رہے ہیں ستاروں کی چال سے اگرچہ یہ علوم ہیں اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمارے نبی نے اس کو منع فرمایا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر ان علوم کو باقی رکھا جاتا ان ذرائع کو برقرار رکھا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی جو غیبی خبر دے رہے ہیں ستاروں کی چال سے یا کسی کاہن سے پوچھ کر یا کوئی زیچہ نکال کے بتا رہے ہیں تو پھر آپ کی جو نبوت تھی وہ مشکوک ہو جاتی پھر لوگ کیسے بلیف کرتے ہیں الہی کا نتیجہ ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں پہ کوئی بلیف نہ کریں آپ علوم ہوتے ہیں یہ اس کا انکار نہیں تکے بھی صحیح لگ سکتے ہیں اس کا بھی انکار نہیں ہے بلکل اس کا انکار نہیں ہے لیکن یہ ہنڈر پسنٹ کوئی شورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اب اغبار میں پڑھ لیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا لکھا ہوتا ہے بعد اوقات اس میں لکھا ہوتا ہے اس ہفتے اپنے قریبی لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں اب آدمی خام خام بدگمانی کے شکار ہو جاتا ہے بیوی زیادہ ہن سے یہ کیوں ہنس رہی ہے ساس اچانک گھر میں آ جائے یہ اچانک کیوں آئی ہے بھابی اچانک باتروم میں چلی گئی کیوں گئی ہے بچوں کو بھیجیں گے دیکھو بیسن کے نیچے کوئی تعویس تو نہیں لگا کر چلی گئی تو اس طرح کے معاملات تو ہماری شریعت ان چیزوں کو آوائیڈ کرنے کا حکم دیتی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں بہت سی پتنگیں لوٹی بڑے ہو کر بھی کبھی کبھی ایسا کیا تو کیا حکم ہوگا دیکھیں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دور لوٹنا اس طرح کے پتنگیں لوٹنا یہ ایک امانت کے حکم میں ہوتی ہیں کیونکہ دور تو بلکل یہ غصب ہے لوٹ مار اس کو کہہ لیں آپ کیونکہ وہ شخص واپس کھینچ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بانٹنے کے لیے نہیں ہو رہا تھا پتنگ کٹ بھی گئے تو کھینچ رہا ہوتا ہے ہم بیچ میں ڈنڈنڈا مار کے پکڑ لیتے ہیں اور توڑ لیتے ہیں یہ تو لوٹ مار ہے اور ڈاکہ ہے غصب ہے یہ بہت آخرت میں خطرناک ہوگا اگر بالخ کرے تو اور پتنگ لوٹنے کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر پتنگ کٹ کر آ جاتی ہے تو ہمارے عرف میں تو یہ ہے کہ جو پکڑ لیتا ہے مالک ہو جاتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو کبوتر بھی اڑ کر آ کر اگر بیٹھ جاتا ہے تو جو پکڑ لیتے مالک ہو جائے ہمارے ہاں تو عرف یہی چل رہا ہے لیکن اس کو لکتے کے حکم میں لینا چاہیے لکتے کا مطلب گری پڑی چیز کہ وہ مسلمان بھائی کی ہوتی ہے اور آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں مادرت چاہتا ہوں تھوڑا میرے گلہ خراب ہے تو اگر آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ امانت ہے اور وہ مسلمان بھائی تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے اب اگر بچپن میں یعنی نابالغی کے اندر ایسا ہوا ہے تو نابالغ تو بھی شرع احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نابالغ کو شتر بے مہار بنا دیں بلکہ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے خطا کریں تو اس کو پیار سے روکیں اور اگر بڑی خطا کی ہے تو سزا بھی دے سکتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ حالانکہ دس برس کا بچہ تو بھی بالغ میں نہیں ہوا لیکن یہ اسی لیے تاکہ بعد میں بالغ ہونے کے بعد اگر بے نمازی پن کی عادت قائم رہی تو پھر بے نمازی ہوگا اور پھر نام عمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا اور اسی لیے اکابرین نے لکھا کہ اگر کوئی چھوٹے بچے کو سونے کی انگوٹی پہنائے تو پہنانے والا گناہ گار ہوگا لڑکے کو اگر پہنایا کیونکہ بچہ تو مکلف نہیں تھا لیکن پہنانے والا اس کا مطلب ہے کہ بچے اگر گناہوں کے کام کریں بڑے اس کو نہ روکے اس پر نگواری کا اظہار نہ کریں تو بچہ تو مرفول قلم ہے جب تک بالغ نہ ہو لیکن نار روکنے والے قابل گریفت ہوں گے اس لیے بچوں کی تربیت اچھی ہونے چاہیے لیکن بہرحال اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے نہ اس پر توبہ واجب ہے احتیاطاً بلغت کے بات کر لے کوئی بچہ اگر بچپن کے واقعات یاد ہے تو ٹھیک اور بلغت کے اندر جو کی ہیں تو بلکل قابل گریفت ہے اللہ کی بارگرہ میں توبہ کریں اور اندازہ کریں کہ کتنی پتنگیں لوٹی ہوں گی ان کی قیمت کا اندازہ کرنے کے بعد یعنی فرض کرنے پچاس پتنگیں تھی اب کتنی قیمت ہوگی مثال کے طور پر ایک ہزار دو ہزار اندازن کر لیں اور ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کر دیں اس میں گالی دینا آجاتا ہے جھگڑا کرنا گناہ کرنا اظہار غضب بار بار کرتے رہنا اور لوگوں کو ڈس ہارٹ کرنا ان تمام چیزوں سے حالت روضہ میں رکنا ہوگا اس سے اگرچہ روضہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روضہ مکروح ہو جاتا ہے مکروح کا مطلب اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے برکات اور نورانیت سے انسان محروم ہو سکتا ہے اور وہ ہمارے اندر صفت تقویٰ کے پیدا کرنے کا سبب ذریعہ نہیں بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو روضہ رکھنے کے باورد فہش نہ چھوڑے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑے ایک روایت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روضہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے یعنی ویسے بھی اللہ کو تو حاجت نہیں ہے مراد یہ یہاں اظہار غضب مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روضے کی کوئی پروانی کرتا کہ جو روضہ رکھے اور پھر یہ تمام معاملات چلتے رہیں اس لئے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روضہ سے پہلے ہی پریکٹس شروع کرنے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی سبر کرنے کے عادی بنے بھوک کے عادی بنے اور جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں خاص طور پر کہ جو مطلب کسی گناہ کے اندر فرض کرنے مبتلا ہیں انہیں پہلے سے پریکٹس کرنے چاہیے تاکہ نفس گناہ سے دور رہنے کا عادی ہو تو رمضان میں اتنا پریشر نہیں ہوگا کہ انسان حالت روضہ میں گناہ کرے یا خدا نہ خواستہ روضہ ہی توڑ دے اس طرح کوئی گندی عادت ہے جیسے نشے وغیرہ کی ہوتی ہے اور بعض یہ گھٹکے کھاتے ہیں پان کھاتے ہیں چھالیاں کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا روضہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس طرح کی جو بری عادات والی اشیاں ہیں کہ جو اتنی محبوب ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبوبیت کو بھلا دیں یہ اتنی امپورٹنٹ ہو جائیں کہ قرآن و حدیث کی امپورٹنس ہماری نگاہوں سے ختم ہو جائے ایسے آدمی کی تباہی بہت قریب ہے بہرحال ہمارے دعائے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے تو اس کے پریکٹس کرنے چاہئے ہجامہ کرواتے ہیں بعض لوگ حالت روضہ میں اگر کمزور ہیں تو نہ کرائیں کیونکہ نقہت بہت ہوگی اور روضہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر آپ طاقتور ہیں اور ہجامہ کرواتے ہیں تو کوئی پرابلم نہ ہو تو بلکل کروا سکتے ہیں بلڈ کے نکلنے سے روضہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا